السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیتھالوجیز آن ایچار سیٹی چسٹ یعنی کہ ایچار سیٹی چسٹ پر کیا کیا پیتھالوجیز ہوتی ہے اور وہ پیتھالوجیز کیسی دیکھتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہی پیڑیں گئی مائنے میں جنیز قراشر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل اگر آپ چنل پر نئے تو سبسکرائب کرنا مت بھولنا آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیتھالوجیز آن ایچار سیٹی چسٹ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو لنگ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اگر لنگ میں کہیں بھی ٹرانس لیوسینٹ دینسٹی دیکھ جائے یعنی کہ اوپر کا دینسٹی بھی دیکھ جائے اور نیچے جو لنگ کا پیرنگ ہے وہ بھی دیکھ جائے تو اس کو کہتے ہیں گراؤنڈ گلاس دینسٹی کیا کہتے ہیں اس کو گراؤنڈ گلاس دینسٹی اس کو کہتے ہیں کوئی کوئی اس کو گراؤنڈ گلاس اپیسٹیز بھی کہتا ہے اگر یہ multiple ہو جائے یہ density جو ہے hyper density جو glass type density ہے یہ multiple areas میں آ جائے یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی تو اس کو کہتے ہیں pneumonia generally اس کو کیا کہتے ہیں pneumonia کہتے ہیں اس کو generally یا پھر اونی term اس کے لئے ہم use کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں cope یعنی کی cryptogenic organizing pneumonia اگر یہی یعنی کی ground glass densities multiple areas پہ آ جائیں bilaterally یا پھر unilaterally بھی multiple areas پہ آ جائیں یہی ground glass densities تو اس کو کہتے ہیں pneumonia یا پھر کوپ بھی اس کو کہتے ہیں ان کی cryptogenic organizing pneumonia بھی اس کو کہتے ہیں اس کے بعد اگر کہیں پہ یہاں پہ lung parent کہیں 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 پہ solid density دیکھ جائے ان کی hyper density دیکھ جائے تو اس کو کہتے ہیں consolidation consolidation solid material جمع چکا ہو آتا ہے کس میں lungs پہ lungs پہ solid material جمع ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں consolidation وہ hyper dense ہوتا ہے اب اگر کہیں یہاں پہ density دیکھ جائے ان کی hyper density دیکھ جائے لیکن جو lower area ہے وہ پورا cover ہو یہاں سے بھی یا پھر یہاں سے lower area جو ہے پورا cover ہو تو اس کو کہتے ہیں pillural effusion یہ لنگ ویڈو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر میڈہ سٹرنل وینڈو میں بھی دیکھ سکتے ہیں میڈہ سٹرنل وینڈو میں اس کو hyper density آ جائے اور پھر لنگ وینڈو میں کیا ہے hyper density آ جائے تو اس کو کہتے ہیں pillural effusion یہاں پہ کہیں بھی پانی جمع ہو جانا fluid جمع ہو جانا تو اس کو کیا کہتے ہیں pillural effusion لنگز کے areas میں fluid جمع ہو چکا ہوتا ہے اب اگر ہارٹ کے surrounding میں ان کی cardiac area میں کہیں بھی rim جیسی surrounding دیکھ جائے یعنی کی hyper density دیکھ جائے یہ جو normal ہارٹ ہے اس کے surrounding میں ریم جیسی یعنی کی ring جیسی یعنی ریم جیسی دیکھ جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں pericardial effusion یعنی کی ہارٹ کے surrounding میں کیا آیا ہے philode آیا ہے اس کو کہتے ہیں pericardial effusion اس کو کہتے ہیں اب اگر کہیں ایسی density یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کہیں بھی لنگ پیارن کے میں میں کہیں بھی آ جائے جو continuous نہ ہو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ continuous ہے وہ continuous نہیں ہوتا ہے وہ کہیں پہ draw type ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں pulmonary nodule کیا کہتے ہیں اس کو pulmonary nodule وہ کبھی کبھی calcified بھی ہوتا ہے کبھی کبھی non calcified بھی ہوتا ہے یعنی کی pulmonary nodule کے اوپر calcification ہوئی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں calcified pulmonary nodule اگر calcified نہیں ہوا تو اس کو کہتے ہیں pulmonary nodule ایسی consolidation جو ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی calcified ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں calcified consolidation کی consolidation کے اوپر calcification جمع ہو چکی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں calcified consolidation اگر pulmonary nodule میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں calcified pulmonary nodule اس کو کہتے ہیں لنگس میں اور ایک ڈیزیز کامن ہے جس کو کہتے ہیں COPD کیا کہتے ہیں اس کو COPD اس میں two main types ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں emphysema اور دوسرے کو کہتے ہیں bronchitis ایک کو کہتے ہیں emphysema اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں bronchitis یا پھر bronchiectasis اس کو بھی کہتے ہیں emphysema ہم کب کہتے ہیں emphysema ہم تب کہتے ہیں جب یہاں پہ hollow یعنی کی hypodennis bully like structure بن جائے پھر hollow like structure بن جائے یعنی کی sisters جو ہوتی ہیں pulmonary sisters yc multiple densities بن جائے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ multiple areas پہ بن جائے تو اس کو کہتے ہیں emphysema کیا کہتے ہیں اس کو emphysema کہتے ہیں اس کو اب اگر کبھی یہ جو bronchia آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ bronchia prominent ہو جائے بڑے ہو جائے اور large areas میں فیل جائے تو اس کو کہتے ہیں bronchitis یعنی کی جو bronchia ہے وہ بڑے ہو گئے ان کا size جو ہے larger ہو گیا ہے اور یہ بہت areas میں فیل گئے ہیں تو اس کو کہتے ہیں bronchitis اب اگر کبھی lung کی density diffuse ہو جائے ان کی lung کی جو density ہے وہ کم ہو جائے اوپر اوپر سے shades آ جائے multiple areas میں shades آ جائے تو اس کو کہتے ہیں fibrosis کیا کہتے ہیں اس کو fibrosis اس کو کہتے ہیں جب lung کی density کم ہو جائے diffuse ہو جائے اور اوپر کے areas میں shades آ جائے multiple shades آ جائے یا پھر translucent shades آ جائے تو اس کو کہتے ہیں fibrosis یا پھر fibrootic changes بھی اس کو کہتے ہیں اب اگر کبھی lung میں complete hollow یعنی ear کی density آ جائے complete یہاں سے کہیں بھی ear کی density complete آ جائے یعنی complete hypodense آ جائے تو اس کو کہتے ہیں pneumothorax pneumothorax اس کو کہتے ہیں جب complete ear density یعنی hypodensity آ جائے complete تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں pneumothorax یہ ایک سائٹ سے بھی ہو سکتا ہے دونوں سائٹ سے بھی ہو سکتا ہے pneumothorax جب کبھی کوئی lung کا area completely compress ہو جائے inverse تو اس کو کہتے ہیں pneumothorax اب اگر کبھی multiple pulmonary nodules type density آ جائے یا پھر consolidation type multiple densities آ جائے یہاں بھی آ جائے یہاں بھی یہاں بھی یا پھر یہاں 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 بھی آ جائے تو اس کو کہتے ہیں pulmonary metastases کہتے ہیں اس کو pulmonary metastases اس کو کہتے ہیں جب consolidation یا پھر pulmonary nodules type density آ جائے multiple areas میں lung کے area میں تو اس کو کہتے ہیں pulmonary metastases اس کے علاوہ اگر کبھی lung area میں lung parent قیمے میں کہیں کہیں آ جائے hypodensity اس کے ساتھ surrounding میں hyper density آ جائے multiple areas میں hypodensity آ جائے یعنی کہ sister step density آ جائے اور پھر surrounding میں hyper density آ جائے وہ multiple areas میں shades بنائیں تو اس کو کہتے ہیں ILD یعنی کہ interstitial lung disease اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ILD جب multiple areas میں ہائپوو دینسٹی آجائیں بیج میں اور سالورڈنگل میں ہائپوو ملٹبل ایڈیا میں شیر بنایا ہے تو اس کو کہتے ہیں آئی ایلڈ یعنی لگو دیزیز اس کو کہتے ہیں اس کے بعد اگر کہیں پہ یہاں پہ ħنسٹی آجائے یعنی جو یہاں پہ دینسٹی آپ کو دکھری ہیں بیج میں ٹریکیاب میں آئی سی دینسٹی یہاں پہ کہیں پہ آجائے تو اس کو کہتے ہیں پلمانری سسٹ کیا کہتے ہیں اس کو پلمونیری سسٹ اس کو کہتے ہیں اگر کہیں پہ ہالو ڈینسٹی آ جائے لنگ کے ایریا میں اس کے بعد ہم آتے ہیں فائیبروٹک بینڈز یا پھر اٹی لیکٹیسز یہ دونوں لگ بگ سیم ہی ہوتے ہیں جو فائیبروٹک بینڈز ہوتے ہیں وہ ایسی ریم جیسی لائن ہو جاتی ہے سٹاڈ یہاں سے کہیں سے لمبی لائن تو اس کو بولتے ہیں فائیبروٹک بینڈز اور اگر کبھی اٹی لیکٹیسز ہو تو وہاں سے بھی آئی سی لائن ہوتی ہے لمبی لائن ہوتی ہے جو اٹی لیکٹیسز ہوتے ہیں وہاں پہ لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں جو فائیبروٹک بینڈز ہوتے ہیں وہ لمبے لمبے ہوتے ہیں اس کے بعد اگر کبھی لنگ کے ایریا میں کہیں پہ ہالو ڈینسٹی آ جائے جیسے ٹرائی کے میں ڈینسٹی ہیں وائی سی یہاں پہ کہیں پہ ڈینسٹی آ جائے اور سراؤننگ میں ہائپر ڈینسٹی آ جائے تو اس کو کہتے ہیں یا تو وہ cavitatory legion ہوتا ہے دوسرا pulmonary tuberculosis بھی ہوتا ہے جو cavitatory legion ہوتا ہے اس کو سراؤنگ میں جو لائن ہوتی ہیں جو hyper density والی لائن ہوتی ہیں وہ موٹی ہوتی ہیں اور جو pulmonary tuberculosis ہوتا ہے اس میں thin لائن ہوتی ہیں cavitatory legion کے سراؤنگ میں اس کو بولتے ہیں cavitatory legion جس میں موٹی لائن ہو اور جس میں پتلی لائن ہو اس کو بولتے ہیں pulmonary tuberculosis اس کو بولتے ہیں اس کے بعد کبھی کبھی پورا لنگ کا جو ایریا ہوتا ہے ریڈ سائیڈ کا بھی ریڈ پھر لیفٹ سائیڈ کا وہ پورا ہائپرڈنس آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لنگ کولیپس ہوا ہے اس کو کہتے ہیں لنگ کولیپس یا تو ریڈ سائیڈ کا یا پھر لیفٹ سائیڈ کا لنگ کمپلیلی کولیپس ہوا ہوتا ہے جب کمپلیلی ہائپرڈنس آجائے لنگ کا ایریا یا پھر ریڈ نیجر کرتے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ بڑا ہوا ہے یا پھر نہیں ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کارڈیومیگلی کیا کہتے ہیں اس کو کارڈیومیگلی یعنی کہ ہارٹ کا جو سائزیں وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں لنگ میس پر لنگ میس کے مطلب کیا ہوتا ہے جب لنگ کے ایریا میں کہیں پہ جو لیجن ہوتا ہے اس کو ہم کنٹراسٹ دیں گے تو پھر وہاں کیا ہوگی ویسکلر انہینسمنٹ ہوگی کہیں پہ بھی اگر لیجن ہوگا یہاں پہ یہاں پہ کہ کہیں پہ بھی تو ہم اس کو کنٹراسٹ دیں گے آئی وی کنٹراسٹ دیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگی ویسکلر انہینسمنٹ ہو جائے گی جو دینسٹی ہے اس کی چینج ہو جائے گی تو اس کو کہتے ہیں لنگ میس اگر ویسکلر انہینسمنٹ نہیں ہوگی یعنی کہ دینسٹی چینج نہیں ہوگی تو پھر یا تو وہ کنسولیڈیشن ہے یا پھر پر پلمنیر نوڈول بھی ہو سکتا ہے ہی آئیOS رائی ایسے ہی اگر ہارٹ کے ایریا میں کہیں پہ یہاں سے کہیں کہیں ہی ایریا پہ ہوگا لیجن تو موں کو کنٹراسٹ دیں گے تو اس میں کیا ہوگا وسکلر انہائنسمنٹ ہوگی تو اس کو کہہ کہتے ہیں میڈر سٹیلر ماس اس کے بعد آتے ہیں اس aproueller میڈر اس呢 ؟ دیکھ رہے ہیں یہ ٹریکیا ہے ٹریکیا کی نیچے جو ہیں اس أو فائغز اگر اس أو فائغز میں کہیں تھکنگ ہو جائے تو پھر اس أو فائغز narrow ہو جاتا ہے تو اس أو فائغز تھکنگ کہہ سکتے ہیں اس کو اس کے لیے بھی ہم کنٹراس دیتے ہیں اور اگر پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ تھکنگ ہے اور کہاں پہ تھکنگ نہیں ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں آئیوٹیک ڈیسکشن پہ آئیوٹیک ڈیسکشن کسے کہتے ہیں جب آئیوٹا کہ دو ایسے ہو جائیں کہیں پہ آئیوٹا کے دو ایسے ہو جائتے ہیں یہاں پہ اس کے دیوائیڈ ہو جاتے ہیں آئیوٹا تو اس کو کہتے ہیں آئیوٹک ڈیسیکشن یہ جب ہم کنٹراز دیتے ہیں تب ہمیں آرام سے پاتا چلتا ہے کہ دیسیکشن ہے کہ نہیں ہے ل�� Germπε人olン گنگل ہوسائی اور گناہ پہ نام پہ نام پہ لانگ ٹیو مر ہوتا ہے ہے اگر آپ لنگ ونڈو میں دیکھیں تو ہائپر ڈینس ہوتا ہے جو بھی ٹیومور ہوتے ہیں چاہے لنپو ما ہو یا پھر کوئی اور ٹیومور ہو وہ لنگ ونڈو میں ڈینس دکھتے اور میڈیسکلل ونڈو میں وہ ہائپو ڈینس دکھتے ہیں جو بھی ٹیومورس لنگ کے جو بھی ٹیومورس ہوتے ہیں جیسے کیا آپ کو پتہ ہے کہ اچھ ایسی ڈی چیسٹ میں کلائی وکل بھی آتا ہے ریبز بھی آتی ہے اور جو ہمارا مٹیبولا کالم ہوتا ہے تھوڑا سکی ایریا وہ بھی آتا ہے اور سکیبولا کے ایریا بھی آتا ہے اگر ان میں کہیں پہ بھی کوئی بھی فریکچر ہو جائے تو پھر وہ آرام سے ہم دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی فریکچر ہو جائے ریبوس میں فریکچر ہو جائے سٹرنا میں فریکچر ہو جائے یا پھر کلائیوکل میں فریکچر ہو جائے تو پھر وہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں اگر ہبرال ہیڈ پہ بھی فریکچر ہو جائے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یا پھر سکیپیلک میں بھی اگر فریکچر ہو جائے تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں سپائن کے ایریا میں بھی اگر کوئی بھی پیتولجی ہو وہ بھی ہم آرام سے دیکھ سکتے ہیں HRCT چسٹ میں جو بھی لنگ کینسر ہوتے ہیں یا پھر لنگ میٹا ہوتے ہیں وہ ہم تب ہی ہم دائیگنوز کرتے ہیں جب ہم اس کو کندراز دیتے ہیں ان میں ویسکولر انہائنسمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ لائنگ میس کیا لائے جاتے ہیں یا پھر میڈسٹرنم کے ایریا میں اگر کہیں بھی بھی میس ہو تو اس کو ہم کنٹرانس دیتے ہیں اب اس کی ڈینسٹی جب ہم انکریز ہو جائے گی تب ہم اس کو کہتے ہیں میڈسٹرنم میس اس کو کہتے ہیں تو یہاں تک جو ہمارا ویڈیو پیتالوجیز اور اچار سیٹی چسٹ کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا اور اگر آپ کو میرا کم اچھا لگتا ہے تو میری چانل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے فیس بک انسٹرگرام اور ٹوٹر پر فالو کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ